بہت کریٹیکل بہت کریٹیکل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی اجنبی عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہے یہ نہیں اب کہا جائے گا یہ عورت کیوں موں کھول کے آگئی دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہر آنکھ ہر آنکھ کا مطلب ہو گیا غامدی صاحب اب دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا ہر آنکھ زانیاں ہے چاہے دل میں بری نیت تھی چاہے اچھی نیت اور بے شک عورت جب اتر لگا کر خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے گویا وہ اسی طرح ہے کہ وہ زانیاں عورت ہیں والی آزو باللہ تعالی اچھا جو اتر لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیاں ہیں اور جو بال کھول کے چہرہ کھول کے جائے وہ کیا ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کریں نظرہ اس میں تو آپ کو پتا چل جائے گا خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہ پھر بھئیو بات کروں گا کہ ماں باپ تو اوف تک مات کو ہاں گالی دے لو مار لو نہیں جب اوف نہیں کہنا باقی چیزیں ہی منہ جب خوشبو لگا کر نہیں نکل سکتی تو باقی چیزیں ایمپلائیڈ ہوگی کہ اس سے بڑے لیول کے کام تو بالکل ہی نہیں کر سکتی بدرجہ اولہ نہیں کر سکتی جب چھوٹے لیول کے کام منہ تو پھر اکثر عورتیں کہہ رہی ہوتی یہ پردہ دل کا ہوتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں آ فرمایا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے فرمایا خوشبو نہ لگاؤ خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے الکوہل پینہ منہ ہے کپڑوں کو لگیں میرا مسئلہ نمبر سکسٹی نائن بی کے اندر میں نے پرفیوم کا ہمیوپیتھک ادویات کا سکسٹی نائن اے کے اندر میں نے یہ سارے مسئلے ریزولف کی ہیں لیکن اتنی اٹریکٹیو خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو یعنی ڈومینٹ نہ ہو بہت زیادہ تو وہ لگا سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے جی آنکھوں کے پردے کی خیر ہے دل کا پردہ ہونا چاہیے تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنیں یہ کپڑوں والے بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں دل کا پردہ نہیں میرے بھائی آنکھوں کا بھی پردہ ہے اور بغاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت مشکات میں ایٹی سکس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اللہ اکبر زبان کا زنا فہش گوئی ہے بولنا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹام کا زنا چل کر جانا ہے نفس تمنہ کرتا ہے اور شرم کا اس کی تصدیق کر دیتی یعنی ورنہ تو آپ کے نجیزے دل کے ہی صرف ہوتا ہے آنکھ کا بھی فرمایا زبان کا بھی فرمایا ہاتھوں کا بھی فرمایا تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل کلیر ہے یہ کوئی راکٹ سائز نہیں جو سمجھانی پڑ جائے یا فور آڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہے یا شروڈنگر ویو ایکویشن ہے جو آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے میرے بھائیو یہ تو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے میں تسنا جناب دلدہ پردہ کی ہے دل کا پردہ بتاؤں آپ کو آج تک میں نے حدیث آنے اور ویانمی کبھی کی ہے آج سن لیں حدیث دل کا پردہ کیا ہوتا ہے دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے کرنا اب میں دل کا پردہ ان کو بتانے لگوں جو کہتے ہیں دل کا پردہ دل کا پردہ پھر سن لیں آپ وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا وہ چودمی حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں ون ڈبل سیون ون سترہ سو اکھتر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی کبریں تھی بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہے اور دوسرے میرے باپ ان سے میرا کیا پردہ لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی کبر کے پاس بھی نہیں گئی یہ ہے دل کا پردہ حالی یہ نہیں تھا ان کا قیدہ کہ بھر سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں جو بندہ دس فٹ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا پات میری سمجھے گی لوجیکل جو بندہ کبر کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑے بھی پہن کے چلے جائے تو وہ نہیں دیکھ سکتا جو اتنی بوٹی جو ہے وہ زمین کی تیمہ سے باہر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک میلی میٹر کے کپڑے کے اندر سے نہیں وہ دیکھ سکتا اے میں پھکی دیتی ہے صوفی ہیں انہوں جڑے دے جو اور زلٹ کر دینے پھکی لے لو پھکی ہے ساڑے کو الحمدللہ الزامی جواب اور انٹی وینم بہت ہے الحمدللہ فلوسفی کا لانسر وہ اور طرف چل پڑتے ہیں اس سے یہ تو انہوں نے اپنی پریزگاری بتائی ہے یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی کوئی دیکھ نہیں سکرا اس کے باوجود اتنا ایکسٹرانی پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے مثلا نمبر ٹونٹی سیون میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے قبروں کے احکامات مزارات گمبد خزرہ اس کے حوالے سے اس میں میں نے بتایا ہے لیکن اکثر عورت جو جائے گی زبار القبور کرنے والی اس پہ لانت ہے کبھی قبار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے کوئی منع نہیں ہے الحمدللہ اس کا جواز موجود ہے صحیح مسلم کے در موجود ہے آج ٹاپک نہیں ہے تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی مہا نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے یہ ہے دل کا پردہ آج بھی ہے یہ میں بتاؤں آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہالیکاپٹر یہ جہاز گزرتا ہے اور وہ سین میں برطن دھواری ہوتی ہیں اُٹھ کے فوراں گھر کے اندر چلی جاتی ہیں حالا اتنی اوپر سے تو کچھ ہی نظر آتا ہے یہ ہے دل کا پردہ ایکسٹرونی پردہ فوراں اندر چلی جاتی ہیں یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے جو قبر سے دیکھ سکتا ہے مراد یہ ہے انہوں نے اپنی حیاء اور دل کا پردہ اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا یہ ہے اصل چیز